ایساں نہیں ہوتا اس انسان کے بینا جینا جس کے ساتھ آپ نے جندگی جینے کے سپنے دیکھے ہوں جس سے آپ نے اپنا سب کچھ مانا ہوں پر اگر وہی انسان دور ہو جائے تو کیا کریں بات اتنی سی ہے جہاں پیار ہے وہاں دوریا کبھی نہیں آتی اگر آپ کا رشتہ ٹوٹا آپ الگ ہوئے مطلب اس رشتے میں دونوں طرف سے سچا پیار نہیں تھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم رہ نہیں پارے جھی نہیں پارے اس انسان کے بینا کئی لوگ اپنے رشتوں کی پرابلمس بتاتے ہیں پوچھتے ہیں ہمیں اس رشتے میں رہنا چاہیے یا نہیں سیدھی سی بات ہے اگر وہ انسان آپ سے سچا پیار کرتا ہے اور آپ بھی اس سے سچا پیار کرتے ہیں تو اس رشتے کو کبھی مت توڑنا کیونکہ بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان اپنی روح آپ کو دے دے اپنے من میں اپنے دل میں صرف آپ کو ہی بسا لے اگر ایسا انسان آپ کی زندگی میں ہے تو چاہے کتنی بھی تکلیفیں آئیں کتنی بھی پریشانیاں آئیں اس رشتے کو کبھی مت توڑنا پر اگر اس رشتے میں پیار کی جگہ اگر درد مل رہا ہے تو آپ کا فرج ہے کہ آپ خود کو اس درد سے بچائیں پر جلد باجی مت کرنا آپ پہلے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کا رشتہ آپ کا پریم آپ کو حاصل ہو پر جب ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی سامنے والے کا دل ہی آپ کے لئے نہ پگھلے تو آپ آگے بڑھ جانا کیونکہ جب آپ ساری کوششیں کر چکے ہوں گے تو آنے والے کل میں آپ کبھی افسوس نہیں کریں گے کہ آپ نے کوشش نہیں کی نہیں تو آپ خود کو کوشش نہیں رہیں گے کہ آپ کوشش کرتے تو شاید کچھ ہو سکتا تھا شاید رشتہ ورک کر سکتا تھا پر جب ساری کوششیں کرنے کے بعد بھی آپ ہار جائیں تو پھر آپ اپنے بارے میں سوچئے کیونکہ وہ آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا اگر پیار سچا ہے تو کبھی مت جانے دینا پر پیار کی جگہ صرف درد ہے تو آپ الگ ہو جانا اور پھر آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے وہ کھویا جو آپ کا کبھی تھا ہی نہیں اور اس نے وہ کھویا جو صرف اور صرف اسی کا تھا پر آپ یہ سب بھی مت سوچیں آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ کے من کی شانتی آپ کے من کا سکون آپ کو کیسے ملے آپ یہ سوچو اس رشتے میں آپ کے لیے خوشیاں جادہ تھی یا درد آپ کے ساتھ اچھا جادہ ہوا یا برا بس اپنی من سے پوچھنا اور اگر اچھی یادیں جادہ ہیں تو توڑی بہت من کی شکایتیں دور کر کے اس رشتے کو نبھانا اور اگر درد جادہ ملائے تو آپ پھر اپنے بارے میں سوچیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس انسان سے دور ہو کر دکھ نہیں ہوگا یا درد نہیں ہوگا ویسے بھی اس رشتے میں رہ کر آپ کو کونسا خوشیاں مل رہی ہیں درد تو آپ کو آج بھی مل رہا ہے درد تو آپ کو پہلے بھی ملا تھا پر اگر آپ یہ درد سہ جائیں گے تو آپ کا کل خوشیوں سے بھرا ہوگا آسان نہیں ہوتا کسی سے دور ہو جانا پر جب آپ نے کسی سے اتنا پیار کیا ہے کسی کے آگے خطپوں ہی سونپ دیا ہے تو درد تو ہو گئی اور یہ درد آپ کو سہنا ہی پڑے گا اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جب رشتے میں رہ کر بھی درد مل رہا ہے الگ ہو کر بھی درد مل رہا ہے تو آپ الگ ہو کر درد چھے لیے کیونکہ یہ درد تو ایک دن ہڑ جائے گا پر جو رشتے میں رہ کر آپ کو درد ملے گا وہ آپ کو پل پل رولائے گا دھیری دھیری ہی سہی ایک ایک قدم ہی سہی اپنے سنہرے بھوشہ کی اور بڑھائیں اپنے سندر کل کی اور بڑھائیں جو بیٹ گیا اس کا افسوس مت کریں کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں کچھ مت سوچو کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا اب صرف یہ سوچو کہ آپ کو خود کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو آپ کا قل کیسا چاہیے جب وہ انسان آپ کی زندگی میں نہیں تھا تو آپ خوش تھے یا نہیں تھے خوش تھے نا وہی خوشیاں آپ کو پھر ملیں گی اگر آپ آج کا درد سہنے کی طاقت رکھتے ہیں تو تھوڑا وقت دو دیکھنا ایک دن آپ کو خود پر پراؤڈ فیل ہوگا گروف فیل ہوگا اور خود کو دھنیوات کہوگے کہ آپ نے بہت اچھا کیا اس انسان سے دور ہو کر آج کا درد آپ کی کل کی خوشیاں بنے گا